بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل امریکہ کی کانگریس کے اندر جو ان کی خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کے اندر ڈونلڈ لو کو بلایا گیا تھا جو امریکی سفارتکار ہے اور ان سے بنیادی سوالات یہی تھے کہ جناب دیکھئے کہ کیا انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کوئی احکامات دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے میں باقی ساری باتیں کہ ان سے جو کانگریس کے عراقین ہیں انہوں نے کیا پوچھا اور ڈونلڈ لو کو آج کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جب نعرے ان کے خلاف لگے انہوں نے تب کیا کہا وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے صرف ایک شروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سکت پاکستان کا میڈیا اور وزرار سب اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ دیکھئے جی ڈونلڈ لو نے جب ان سے یہ پوچھا گیا وہاں پہ جو کانگریس کے عراقین ہیں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کی جو حکومت ہے اس حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ کیا جواب دیں گے تو انہوں نے سوالے سے جب ان سے جو چیئرمن جو ویلسن ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایسے الزامات ہیں کہ امریکی حکومت نے سازش کے ذریعے سابق وزیر آزم کی حکومت گرائی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے جب جواب طلب کیا تو انہوں نے بڑی سادہ سی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ الزامات یہ سازشی نظریہ ایک جھوٹ ہے اچھا کمال بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آئندہ کسی شخص کے اوپر الزام لگے کہ مثال کے طور کے اوپر اس نے یہ غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف ثبوت یا اس کے نتیجے میں کیا کہ وہ غلط کام ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا جس شخص کے اوپر الزام ہے اگر وہ کہتا ہے جی میں نے غلط کام نہیں کیا تو آئندہ کسی عدالت کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا چونکہ اس نے کہہ دیا میں نے غلط کام نہیں کیا تو اگر ڈورل لو نے کہہ دیا جناب میں نے حکومت نہیں گرائی تو جناب پاکستان کے میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہا جی بلکل بلکل دیکھیں جی عمران خان کا جھوٹ یعنی پاکستان کا سابق وزیراعظم وہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو حکومت ہمارے سامنے گری وہ امپورٹنٹ نہیں ہے باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں چونکہ ڈونلڈو نے وہی بات کی کہ امریکہ پہلے مان رہا تھا کہ ان کا دفتر خارجہ مان رہا تھا کہ ہم نے حکومت گرائی ہے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ وجہ یہ بتائیے ظلفکار علی بھوٹو کی حکومت کس نے گرائی آپ پاکستان میں سب جانتے ہیں تو کیا امریکہ سرکاری طور پر مانتا ہے کہ ہم نے حکومت گرائی کبھی بھی نہیں مانے گا کیوں مانے گا اور اب بھی وہ کیوں مانے گا لیکن آج جب یہ سارا کچھ وہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے حکومت نہیں گرائی تو وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں انہوں نے نہ صرف ان کے خلاف نعرے لگائے بلکہ ان کو جھوٹا قرار دیا اور جب کانگریس ان سے مختلف کانگریس کے جو عرقین ہیں وہ سوالات کر رہے تھے تو اس دوران وہاں پہ عمران خان کے نعرے لگے عمران خان کو رہا کرو فری عمران خان کے نعرے لگے اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو صفیر تھے اسد مجید خان انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے تو اس وقت پیچھے سے آوازیں یہی آ رہی تھی اتجاج ہوا کہ کانگریس کے جو اس کمیٹی کے عرقین نے انہیں یہ کہنا پڑا کہ ان تمام عرقین کو جو اس وقت وہاں پہ موجود شور کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے اچھا پھر ان سے صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے باتیں ہوئیں اور الیکشنز کے حوالے سے جو ابھی ساری باتیں ہیں اس کے اوپر بھی وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ جناب جو ہم پاکستان کی جو سالمیت ہے یا پاکستان کی خود مختاری ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن بی بی سی کے مطابق ان کے اس بیان کے دوران شور شرابہ ہوا اور ان کے پیچھے بعض لوگ قیدی نمبر آٹھ سو چار کو رہا کرو کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہاں پہ خاتون تھی ان کے ہاتھ پہ اوپر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے نارے لگائے ہوئے تھے لکھے ہوئے تھے آٹھ سو چار پھر لوگوں نے عمران خان کی تصاویر والی جو شرٹس ہے وہ پہن کے اس پورے کے پورے عمل کے دوران جو ہے وہ شریک ہوئے اور انہوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا اب اگلی بات یہ ہے کہ اس لئے پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ٹویٹر یا ایکس کی سیویسز بند ہیں پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اب اس سماعت کے دوران یہ بھی سوال ہوا اب اچانک سے آج ایسا نوٹفیکیشن سامنے آیا ہے بلوک کیا گیا چلیے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اس کے بعد اب یہ ساری باتیں آپ نے جب کر لی تو آج ان سے یہ سوال ہوا کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے ترکہ جی ہم نے جو آزادی صحافت ہے اور جو ٹویٹر یا ایکس کی بندش ہے پاکستان کے اندر جو ہائر آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم امریکہ جو ہے وہ اس وقت رابطے کے اوپر ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ سوالات ہوئے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو نو مئی کے بعد سے تحریک انصاف سمیت اوبوزشن کے بڑے پیمانے کی اوپر جب گرفتاریاں ہوئیں اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کاروائیوں کی اوپر جو امریکہ ہے اس نے مسلسل تشویش کا اظہار کیا ہے وہاں پہ جو بیڈ شیرمن ہے انہوں نے ڈانلڈ لو سے پوچھا کہ پہلے بلے کا نشان لیا گیا پھر بلے باس پر پابندی لگا دی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمران خان کو سیلیکٹیو پرسیکوشن سسٹم کا نشانہ بنایا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ڈانلڈ لو نے کہا جی نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے بڑے پیمانے کے اوپر پی ٹی آئی سمیت اوبوزشن کے رہنماؤں کی گرفتاری پر خدشات ظاہر کیے ہیں ہم نے فوجی عدارتوں کے استعمال کے اوپر تشویش ظاہر کی ہے پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا امریکہ جو آفیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کو رہا کرے گا کیا اس قسم کی کوئی پیشکش ہوئی ہے تو ڈانلڈ لو نے بتایا جی وہ اس عہدے پر گزشتہ دو سال سے زیادہ عرصے سے ہیں اور کبھی کوئی ایسی پیشکش نہیں کی گئی اب یہ ساری باتیں ہوتی رہی تو باقی بھی انہوں نے جو انتخابات میں اس وقت بے ذابطگیاں ہوئی ہیں وہ بے ذابطگیوں کے متعلق بات کی اور یہ بتایا کہ جو عالمی مبسر گروپ ہے انہوں نے بتایا کہ آدھے سے زیادہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر ان کو معاینا کرنے سے روکا گیا اچھا اس کے بعد جب نعرے لگے سب کچھ ہوا تو ڈانلڈ لو جو ہیں انہوں نے ایون کہا جی مجھے تو میری اپنی جان کی خطرہ ہے اور انہوں نے کہا جی جو خلل ڈالنے والے شرکاہ ہیں ان کو باہر نکالا جائے اور آئندہ میں ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے تین لوگوں کے طرف اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے سرخ جو کپڑے ہیں وہ پہنے گئے ہیں اچھا اب اس حوالے سے جو وہاں پہ ایک قرارداد ہے وہ بھی پیش کی گئی کہ امریکہ پاکستان میں جمہوری عمل اور امسانی حقوق کی حمایت کرتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں الیکشن کے دوران الیکٹورل فراڈ اور تشدد کی تلات سامنے آئی ہیں اور ساتھ ہی اس کمیٹی نے انتخابات کے آزاد اور شفاف ہونے کا آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے اور اس ساری صورتحال کے دوران اب یہ دوراللو یہ کہتے ہیں کہ جی ان الزامات کی وجہ سے ان کے اور ان کے خاندان کو قتل تک کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کے مطابق ان کی جان کو ظاہرہ اس پورے عمل سے خطرے والی بات ہے لیکن ایٹ دی اینڈ ہوا کیا اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جو بریڈ شیرمین ہیں جو اس کمیٹی کے اندر جو اس کے رکن ہیں انہوں نے جب بھی سارا کچھ کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکی صفیر کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنا ہوگی ٹھیک ہے جی اب ان کے مطابق پاکستان میں جو امریکی صفیر ہے ان کو عمران خان کے پاس جیل یعنی اڈیالا جیل بھیجا جائے تاکہ عمران خان زندہ رہیں یہ کہانی بتانے کے لیے کہ کس طرح سے انہیں غلط طور پر یک طرفہ عدالتی کاروائیوں کے ذریعے جیل میں ڈالا گیا ہے اب یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے ایک عمران خان کی جان کے حوالے سے دوسرا جو سیلیکٹیو وہ پرسیکیوشن کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کس طریقے سے یک طرفہ طور پر ان کو یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اگر اب آپ امریکی سسٹم کے اندر اور وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو وہاں پہ جو بیٹھے بھی لوگ ہیں ان کے بھی نعرے ان کی آوازیں سننے والی تھی تو کیا اب جو ان کی کمیٹی یہ بات کر رہی ہے تو کیا امریکی سفیر جو ہیں وہ عمران خان سے ملنے کے لیے جائیں گے اب رہی بات کہ ڈانلل لو نے جی کہہ دیا جی میں نے کوئی سازش ہے وہ پہلے دن سے امریکہ یہی کہہ رہا ہے اس میں کیا مختلف چیز کیا ہے کیا امریکہ پہلے مانتے ہیں حکومتیں گرا کے کیا امریکہ کہتا ہی ہم حکومتیں گراتے ہیں ظاہر ہے امریکہ کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا اور وہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے جو ان کو چیزیں ہیں پھر وہاں پہ سوال یہ ہوا باقاعدہ کہ کیا امران خان نے جو روس کا دورہ کیا ہے اس روس کے دورہ کرنے کی وجہ سے امران خان کو اٹھایا گیا ہے تو اس سوال کا بھی جواب انہوں نے کیا دیا جی نہیں جی اب آپ یہ کہیں گے کہ روس کا دورہ کرنا امریکہ کو پسند آیا ہوگا یا ان چیزوں کو تو یہ تو وہی بات ہے کہ کل کو کوئی بھی شخص قتل کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا وہ قتل کرنے والے شخص نے کہہ دیا جی میں نے قتل نہیں کیا اوہوہو یہ تو غلط الزام لگا رہے ہیں آپ دیکھیں جی ثابت ہو گیا یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ہیپننگز ہوئی ہیں کیا وہ ہیپننگز ویسی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی اور پھر جب آپ بریشرمن جو کہہ رہے ہیں کہ جائیں آپ امران خان سے ملیں اور وہاں پہ اس اگلی کہانی جو ہے امران خان زندہ رہنے چاہیے تاکہ وہ اس کہانی کے اگلا جو روخ ہے یا موڑ ہے جو حقیقت ہے وہ بتا سکے تو اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی اور وہاں پہ دیکھئے حکومتیں پہلے بھی گرتی آئی ہیں اور حکومتوں میں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کم از کم اس چیز کو ماننا چاہیے کہ اس کو عالمی سطح کیوں پر امریکی سفارتکار کو بھی کانگریس کے اندر آج آنا پڑا ہے سوالوں کے جواب دینے پڑے ہیں وہاں پہ آواز بلند ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا اور ایون امریکی سفارتکار کو اس کی موجودگی میں اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جھوٹا کہا جا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے سارے سینریو کا کہ ہوتا کیا ہے اور اگلا لیکن اب ہمارے وزراء یا ہماری حکومت کیا کہے گی وہ کہیں گے بلکل امریکہ نے درست کہہ دیا ہے وہاں بیٹھے شکس نے ٹھیک کہا ہے لیکن امران خان اور پاکستان اور پاکستان کا جو سابق وزیراعظم ہے وہ سچ نہیں بولتا وہ جھوٹ بولتا وجہ کیا ہے کہ جناب وہ جو حکومت گری تھی یا جو گرائی گئی تھی اس کے مطلب پر جو حکومت بنی تھی وہ کن کی بنی تھی یہ جھوٹا کہنے والے ہیں تو آپ تو بینیفیشری ہیں نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوئی تو وزیراعظم خیبر پختون خانے کا ہے امران خان نے کہا ہے امران خان نے چیف جسس کو خط لکھا ہے یہ لیٹر ان کی پڑا ہوئے آپ تو بڑے انصاف سمجھتے ہیں پسند سمجھتے ہیں انصاف سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا وہ آئے ہوئے ہیں چلیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہیں پیش کر دیں پتہ چل جائے گا کہ امران خان غلط کہہ رہے ہیں جی سائفر میں تو اسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے پاکستان کے سفیر دیسہ کچھ لکھے ہی نہیں ہے ہم نے جو ڈیمارش کیا تھا جو ہم نے امریکہ سے تجاج کیا تھا ہم نے غلط کیا تھا بھائی آپ نے ڈیمارش کیوں کیا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک تھی اور آپ ابھی ایک تحقیقات کر کے کمیٹی بنا کے اس کو کر لیں تو آپ کو ساری کی ساری صورتحال کا پتہ چل جائے گا جس سے آپ کو یہ سارے کا سارا بہانہ جو ہے وہ نہیں چلے گا دیکھئے پچھلے تھوڑے عرصے میں مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی رہی جی آپ اس کو لے کے آئیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں امران خان نے وہ ساری چیزیں کی آج بھی امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کر لیں آپ کی حکومت ہے چیف جسٹس کم از کم آپ سمجھتے رہے ہیں کہ بڑے وہ انصاف کرتے ہیں ان سے کروالیں اپنے گھر میں کروالیں کوئی غیر جانبدار قسم کا کمیشن منا کے کر لیں لیکن ظاہر ہے آپ یا اس قسم کی کوئر کر لیتے ہیں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جنرل باجواہ کو فلان کو بلائیں گے بھائی اپنے گھر میں کچھ سماعت کر لو اپنی پارلیمانی کمیٹی کم از کم آپ کی تو پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمنٹ میں اتنی سکت بھی نہیں ہے اتنی حمد بھی نہیں کر سکے اور انہوں نے کم از کم وہاں پہ سوال جواب تو کر لی باقی لوگ فیصلہ کر لیں سن کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج وہاں پہ ہوا کیا ہے تو یہ اب تک کی اپنیٹس سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ